مجھے علامہ ضمیر نقوی کہتے ہیں اور میں آل انڈیا مسلم کونسل کا پریسیڈنٹ انہیں کے ساتھ ساتھ فری لانس جنرلسٹ رائٹرز اور سما سیوی بھی ہیں دیکھیں یہ مولانا قلب جواہ صاحب ہمارے لگ بگ پیتالیس ورشوں سے ساتھ ہے ہمارا اور ہم نے شروع سے لے کے آخر تک ان کے ساتھ بہت سے آندھولنوں میں میں شریک رہا میں کبھی بھی یعنی یعنی سانستہ کے روپ میں یا اس روپ میں جیسے لوگ رہتے ہیں یہ بیکنگ پوری میری رہی اور ہر چیز میں پورا صحیح ہو گیا مگر جب میں نے دیکھا کہ ان کے اوپر غلط سلط اور گھنونے گھٹیا آروپ لگ رہے ہیں تو مجبوراں مجھے کھڑا ہونا پڑا اور میں پھر سامنے آیا ہوں کہ بھئی جس کے پیتالیس سال کے ساتھ میں آج تک کوئی ایسی گھٹنا نہیں گھٹی ہے یعنی چھوٹی بڑی چاہج ایسی گھٹنا کہ جو ان کے پر آروپ لگائے جائیں مگر جب سے وسیم ریزی شیعہ وغبورٹ کے چیئرمن کے سے یعنی ایک طریقے سے وقف کو لے کر اور وقف کے برہشتہ چار کو لے کر کے باتیں شروع ہوئی ہیں تب سے یہ آروپوں کے ایک منڈی لگ گئی ہے وہ بھی اتنے نیچلے اس طرح کے آروپ یعنی جس آدمی نے بائیس بگھا زمین یعنی بھو مافیا للو یادو کے قبضے سے چھوڑائی ہو مکت کر آئی ہو اور قوم کے شیعہ لوگوں کو پانچ پاس سو سکوائر فٹ کے حساب سے بھوکند دیئے ہوں مکانات بنوا کر کے سولہ روپے مہینے کے قرائے پر دیکھ دیے گئے ہوں اور یہ بتائیے کہ ان غریب یعنی نیچلے اس طرح کے پریواروں سے آگا مولانا قلبے جو آج چاہتے تو کروڑوں روپے کم آ سکتے تھے اور وہاں کے لیے سب بائیس ہزار بیس ہزار کا آروپ لگا کر کے ان کو زمانے لینے پر مجبور کیا گیا نوشاد کے ذریعے جس طرح سے آروپ لگا جا رہا ہے مولانا دیکھیں نوشاد خود ایک بھرست آدمی اور میں نے جہاں تک سنا ہے کہ سیکس ریکٹ ہولڈر یہ ہے اور باقیدہ سیکس ریکٹ چلاتا ہے اس نے اپنی بچیوں کو بھی استعمال کرنے کے کوشش کی اور جس للکی کو یعنی یہ استعمال کر رہا ہے اس للکی نے خود باقیدہ ایف آئی آر کرانے یعنی کرانے گئی اور ایف آئی آر کے لیے تحریر دی اور کوڑ سے آدیج بھی ہوا ایف آئی آر کے لیے اور اس کے اوپر آروپ پتر بھی لگا ہے مگر آج تک پولیس ایرسٹ نہیں کر رہی ہے پہلے اس للکی کا تو بیان لو بھائی اس للکی کہیں سنوائی نہیں ہو رہی ہے اور اس کا نام لے لے کر نوشاد جو ہے آج سمپتی پر سمپتی خرید رہا ہے آروپ پر آروپ لگا رہا ہے کوئی اس کو اس کی جانچ کرنے والا نہیں ہے یہ کیسا نیا ہے تو بھائی نہیں اب ایک چیز دیکھیں اگر حادثہ کرایا گیا ہے تو قلب جواز صاحب ایک دھرم گروہ ہے انہیں نے تو آج نوشاد کے لیے باقاعدہ انہیں نے نوشاد کے لیے باقاعدہ انہیں نے سرکچہ کی مانگ کی ہے کہ نوشاد کی سرکچہ کی جائے اس کے پریوار کی سرکچہ کی جائے صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی دوسرے لوگ اس کا آر میں یعنی کچھ غلط کام اس کے ساتھ کر دیں اور آر قلب جواز صاحب پر لگے چونکہ جو لوگ اس کے پیچھے نوشاد کے وہ بڑی شکتیاں ہیں جو لوگ چاہ رہی ہیں کہ مولانا قلب جواز صاحب جو ایک دھرم گروہ ہیں اور نسوارت وہ ورک کرتے ہیں ان کی آواز کو دبایا جا سکے ان کی آواز کو ختم کیا جائے اور یہی کاران ہے کہ اگر یعنی ہمارے دوسرے جو ساتھی ہیں ورگ ہیں جو اہل سنت حضات ہیں ان کی بھی اگر بات پڑتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں میں تو مانگ کرتا ہوں کہ بھائی جو ہم لیٹر دے رہے ہیں یا جو چیزیں ابھی تک ہوئی ہیں اس کی نسبت جاج کرائی جائے اور جو لڑکی نے باقاعدہ ایف آئی آر کی ہے اس لڑکی کے آروپ پتر پر پولیس کاروائی کرے پولیس ابھی تک آروپ پتر پر کاروائی کیوں نہیں کر رہی ہے میں یہ مانگ کرتا ہوں بھائی سرکار سے کہ کم سے ہم اس آروپ پتر کو اس کے اوپر کاروائی کی جائے جو لڑکی کے دوارہ لکھائی گئی ہے ایف آئی آر موسیقی موسیقی